حضور علیہ السلام کے معاملے کو اپنے جیسا معاملہ نہ سمجھا کرو آقا دی ذات پاک کو اپنے اوپر قیاس نہ کیا کرو جب عظمت اور محبت مصطفیٰ کا معاملہ آتا ہے تو رب کائنات ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے لیے اپنے جاری کیے ہوئے قبانین سارے بدل دیتا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ کے قانون قدرت اور ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاملات اور ہوتے ہیں ان کے ساتھ خطابات اور ہوتے ہیں ان کے ساتھ انداز رابطے اور ہوتے ہیں مگر جب مصطفیٰ کی باری آتی ہے خدا نبیوں کے لیے جاری کیے ہوئے قانون بھی بدل دیتا ہے اور تم حضور کو اپنے اوپر قیاس کرتے وہ نبیوں پر قیاس نہیں کرتا اللہ نبیوں پر قیاس نہیں کرنے دیتا قرآن مجید کی آیتِ قریمہ ہے ایک جہاد کا وقت تھا جنگ کا کچھ لوگوں نے اجازت چاہی وہ گھبراتے تھے جہاد پر جانا نہیں چاہتے تھے منافقین کی اس وقت صفوں میں شامل تھے ان کو ننگا نہیں کیا گیا تھا نکالا نہیں گیا تھا بھی جب جہاد کا وقت آتا تو وہ صحابہ کرام کی صفوں میں پراغندگی اور انتشار فکری پیدا کرنے کی کوشش کرتے بزدلی پیدا کرنے کی پشمردگی پیدا کرنے کی کوشش کرتے جب جہاد کا وقت آیا تو حضور کی بارگاہ میں آگئے کچھ لوگ اور اجازت مانگی گھر کی مجبوریاں ہیں کاروبار ہے کوئی سودے کا لیندین ہے کوئی بیوی بچے بیمار ہیں بہانے بنائے جیسے دنیا کے لوگ بناتے ہیں اور اجازت رخصت مانگی کہ ہمیں اجازت دے کہ ہم گھر رہ جائیں نہ جائیں آقا نے ان کی نیتوں کو دیکھا اجازت دے دی رخصت دے دی نہ جاؤ اب بات سننے کی ہے بڑی توجہ کے ساتھ تین آیتیں کو اٹھ کرنا چاہتا ہوں بیان تین آیتیں آقا نے ان کی بات سنی رخصت دے دی اب آگے چلیے اللہ رب و لزت کا منشاہ انہیں رخصت اور اجازت دینے کا نہیں تھا اللہ کا منشاہ انہیں اجازت دینے کا نہیں تھا اللہ چاہتا تھا انہیں چھٹی نہ جی جائے اور یہ کہا جائے کہ نہیں چلو اب دیکھیں کہ چلتے ہیں یا نہیں تاکہ ننگے ہو جائیں انہوں نے پھر بھی نہیں جانا تھا اللہ چاہتا تھا کہ اسی موقع پہ منافقوں کو ننگا کر دیا جائے حضور چاہتے تھے کہ چلو پردہ رہے جب آقا نے رخصت دے دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر تر تالیس اتاری آیت اتری اور اس آیت کریمہ میں یہ پوچھا کہ میرے محبوب آپ نے انہیں رخصت کیوں دے دی پوچھنا مضمون مقصود یہ تھا کہ آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی یعنی اگر آپ انہیں اجازت نہ دیتے اور فرما دیتے نہیں کوئی رخصت نہیں سب کو جانا ہے تو انہوں نے پھر بھی نہیں جانا تھا نہ جاتے تو ننگے ہو جاتے منافق ایک طرف ہو جاتے پردہ اٹھ جاتا مدعا یہ تھا آقا علیہ السلام اجازت دے چکے تھے اللہ نے آیت بعد میں اتاری اور منشاہ الہی یہ نہیں تھا کہ اجازت دی جاتی اب اللہ رب العزت نے اس پس منظر میں پوچھا کہ آپ نے انہیں اجازت کیوں دی مضمون سمجھ گئے اب اللہ کا کلام سنیے اللہ نے کہا کیا ارشاد کیا فرمایا آیت اتری سورہ توبہ فورٹی تری آیت نمبر تیر تالیس فرمایا اف اللہ انکا لیما عظیم تالہ اس سے قبل بہتر ہے کہ میں پہلے آپ کو ایک دو انبیاء کا پچھلا واقعہ قرآن سے سنا لوں اور پھر یہ بتاؤں کہ یہ پس منظر کیا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے روکا تھا کہ یہ پھل نہیں کھانا آدم علیہ السلام نے پھل کھایا اسی طرح پھر اللہ پاک نے پوچھا اللہ پاک نے پوچھا مقصود یہ تھا کہ یہ پھل کیوں کھایا یہ پھل کیوں کھایا یہ پوچھنا مقصود تھا اب آدم علیہ السلام سے اس طرح کر کے پوچھا اللہ عرب علیہ السلام نے اَلَمْنَكُ عَنْحُكُمَا عَنْتِلْكُمَ شَجَرَ اے آدم کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کس درخ کا پھل نہیں کھانا پھر تم نے کیوں کھا لیا یہ آدم علیہ السلام سے پوچھنے کا انداز ہے کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ یہ پھل نہیں کھانا پھر تم نے کیوں کھا لیا اور ظالمین یعنی اپنے جان پر زیادتی کرنے والوں میں ہو گئے انداز سمجھ لیا نا آپ نے یہ آدم علیہ السلام سے بات کی اسی طرح حضرت نو علیہ السلام کے لئے آپ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے اللہ پاک نے نو علیہ السلام سے کلام کیا اور فرمایا فلا تسعلنے ما لئیس علاق بہی علم اینو جس بات کی تمہیں خبر نہ ہو اس کا مجھ سے سوال نہ کرو جس بات کی آپ کو علم نہ ہو جس بات کا اس کا سوال نہ کرے انہی آئیزو کان تکون من الجاہلین میں تمہیں اینو روپتا ہوں نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں بے خبروں میں نہ ہو جائیں نہ پوچھو نو علیہ السلام سے اس طرح بات کی حضرت زننون ان کی بات کی اللہ رب العزت نے فرمایا وزننون اِذ ذہب مغادبا فَزَنَّا أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ کہ جب وہ غصے سے چلا ذننون تو کیا وہ یہ دمان کرتا تھا کہ ہم اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتے وہ خالق ہے نا بولیے مالک ہے قادر ہے اس کا انداز دیکھتے چلے آئیے کہ خاص خاص مواقع پر وہ کس طرح کلام کرتا ہے کس طرح بات کرتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی بات جو مچھلی کے پیٹ میں رہے تو فرمایا فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّهِينَ لَلَابِسَ فِي بَطْنِهِ الٰيَوْمِ يُبْعَسُونَ یونس اگر تصبیح اور تذکیر اور استخدار اور تصبیح نہ کرتے تو قیامت کے دن مچھلی کے پیٹ میں اس وقت تک رہے چند نمونے میں نے دیئے آپ کو اب آپ نے دیکھا کہ وہ انبیاء سے خاص جب کوئی موقع آتا ہے جس پر اللہ رب العزت کوئی بات پوچھتا ہے یا جس پر اللہ رب العزت کی خاص انداز کے ساتھ بات سمجھانا چاہتا ہے روکنا چاہتا ہے اپنے منشاہ کا ازار کاقید سے کرنا چاہتا ہے تو وہ خاص انداز اپناتا ہے اور یہ اس کا حق ہے یہ چند آیتیں سننی آپ نے اب اس کی روشنی میں آجائیے اب آقا علیہ السلام سے اللہ نے بات کی اور بات کی تو کیا کہا اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب اف اللہ عنکہ لما عزت لہو کہنا تھا کہ حبیب آپ نے ان کو اجازت کیوں دی مگر بات یوں نہیں کی اللہ نے بات شروع کی اف اللہ عنکہ میرے حبیب مولا آپ کو سلامت رکھے ہائے ہائے آپ نے انہیں اجازت کیوں دی حبیب اف اللہ عنکہ اللہ آپ سے کبھی ناراض نہ ہو آپ نے ان بیمانوں کو اجازت کیوں دی اف اللہ عنکہ اے میرے حبیب اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو آفیت میں رکھے اللہ آپ کے دل پر کبھی کوئی بوچ نہ آنے دے میرے حبیب صدا خوش رہو ان مناسکوں کو اجازت نہیں دینی جب حبیب کی باری آتی ہے تو یوں بات کرتا کتاب نہیں کرتا اس کو بھی لطف اور ملاقفہ میں بدل دیتا ہے اس پر قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ یہ شفاہ شریف میرے سامنے ہے قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ کیوں ایسا کیا انہوں نے کہا کہ عیمہ نے بیان کیا کہ اگر اللہ رب العزت برا حراس یوں پوچھ لیتا لما عزنتا لہم حبیب ان کو اجازت کیوں دی تو محبوب کا دل تھا تو ممکن تھا کہ یہ رب سن کر کے ان کو اجازت کیوں دی آپ کو یہ خیال آتا کہ شاید اللہ کو میرا اجازت دینا پسند نہیں آیا گوارہ نہیں ہوا اور اللہ ناراض ہو رہا ہے لما عزنتا لہم سے شاید حضور کو اللہ کی ناراضی کا خیال گزرتا تو کہیں حضور کا نازک دل پھٹنا جاتا دل پر بوجھنا آ جاتا کہ شاید اللہ ناراض نہ ہو گیا ہے اس لئے آقا علیہ السلام کے دل کو اس تاثر سے بھی بچانے سے پہلے دعائیں دے گی جیسے ماں کسی بات پر اپنے پیارے بیٹے کو روکنا چاہے تو روکتی بات میں ہے سرواتیں پہلے جاتی ہیں وہ میرے سنے آ اور ہم سلامت رکھیں انکر میرے پیارے آ تو سلامت رہیں جگ جگ جی میں اے نکر پہلے دعائیں دیتی ہیں تاکہ بچے کا دل خوش ہو جائے پھر ہر کسی بات نصیتی کر دیتی ہے ہر پیغمبر سے بات کرتا ہے تو بڑا حیات کرتا ہے جب مستقا سے بات کرتا ہے تو پہلے دعا دے گا حجت سے بات کرتا ہے بات کی سمجھ آئی ہے دوسری آیت کریمہ سورہ انعام دیکھئے مستقا کی بارگاہ علوہیت میں تقریم جا ہے آقا کی اللہ کی بارگاہ میں مقالت و منزلت جا ہے خدا کی بارگاہ میں محبوبی جد جا ہے اللہ حضور سے کیسے خطاب کرتا ہے اور پھر سوچو تم کیسے خطاب کرتے ہو ذرا جوڑو تو صحیح سورہ انعام حضور علیہ السلام کو کافروں نے جھٹلایا کافروں نے جھٹلایا تقزیب کی آقا علیہ السلام مخموم ہو گئے قلب اثر پر غم آیا کہ میری رسالت کی تقزیب کی جھٹلایا ہے ابو جہل نے کافروں نے جبرئیل امین آگئے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ مخموم کیوں ہیں مخموم کیوں ہیں فرمایا کافروں نے مجھے چھٹلایا ہے کافروں نے مجھے چھٹلا دیا ہے اس لئے مخموم ہوں عرص کیا باری تعالی حبیب مکرم یہ فرماتے ہیں کہ کافروں نے مجھے چھٹلایا ہے اس لئے غمزدہ ہوں فرمایا جبرئیل فوری جا یہ آیت لے کر سورہ انعام کی آیت نمبر تیس لے کر آگئے فرمایا قد نعلم انہو لا یحظنک اللذی یقولون اللہ پاک فرماتے ہیں میرے حبیب بے شک ہم جانتے ہیں کہ یہ کافر جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کو غم ہوا ہے لفظوں پر غور کریں ہم جانتے ہیں کہ کافر جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کی طبیعت مقدسہ پر اور قلب انور پر بوجھ آیا ہے آپ غمزدہ ہوئے ہیں لیکن آگے سنیے قربان جائیں سبحان اللہ فرمایا جبرئیل جا کے یہ آیت سنا فَإِنَهُمْ لَا يُكَذِبُونَكْ میرے حبیب یہ آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے ہائے میرے حبیب انہوں نے آپ کو تو نہیں جھٹلایا یا کہہ دے انہوں نے آپ کو تو نہیں جھٹلایا تو بھلا جھٹلایا کسے حضوری تو رسول ہیں حضوری تو پیغام اللہ کا لائے ہیں تو اللہ فرما رہا انہیں بتا دے فَإِنِهُمْ لَا يُكَذِبُونَكْ میرے حبیب آپ کو تو نہیں جھٹلایا تو کس کو جھٹلا رہے وَلَا كِنَ الزَّالِمِينَ بِعَيَاتِ اللہ جَجْحَدِينَ جَجْحَدُونَ یہ کافر بیمان مجھے جھٹلا رہے اللہ کہتا ہے یہ میری آراتوں کو جھٹلا رہے ہیں میرے مابود ان کی کیا قفال کہ تجھے جھٹلا تھے میری آراتوں کو جھٹلا رہے آپ دیکھئے کتنا لطیف فرق کر دیا میری آراتوں کو جھٹلا رہے ہیں آپ کو نہیں جھٹلا رہے یہ تھی حضور کی بات اور سب پیغمبروں کی بات کیا تھی فرمایا سورہ انام اسی سے اگلی آیت نمبر چوتیس اسی کا بات فرمایا وَلَقَدْ قُزِّبَتُ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِ ہاں آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا کرتے تھے آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا فَصَبَرُوا عَلَى مَا قُزِّبُوا پس جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو انہوں نے سبر کیا حَدْ وَعُوذُوا اور رسولوں کو عذیت دی گئی حَتْتَ عَتَاهُمْ نَسْرُنَا حَتْتَى ہماری مدد آگئی سب رسولوں کی بات کی کہ قُزِّبَت وَلَقَدْ قُزِّبَتُ رسولوں سب رسولوں کو جھٹلایا گیا یہی بات آقا نے کی کہ مجھے جھٹلایا ہے فرمایا نہیں میرے عبیب آپ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا یہ تو میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں جو بات یار پر آنے والی تھی وہ اپنے اوپر کر خود جال بن گیا رب خود جال بن گیا اپنی آیتوں کا دفاع کر دیا کہ مصطبا کوئی تیری طرف میری آقا اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا ان کی کیا مجال کو آپ کو جھٹلائیں یہ بدبخت میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں پھر آقا علیہ السلام کے لیے اللہ پاک تریخ ہے ہر نبی کو جب اللہ پاک نے خطاب کیا بلایا براہ راست تو نام لے کے بلائے یہ بات آپ سنتے رہے لیکن آج میں پورے حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں اللہ پاک جب کسی پیغمبر کو بلاتے تو اللہ کو کوئی آر نہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں نام لے کے بلاتے ہیں اللہ نے فرمایا سنیے یا آدم انبئہم بی اسمائہم اے آدم فرمایا یا نوخبت بسلام من نا یا لوخ فرمایا یا ابراہیم اعرد انہازا اے ابراہیم فرمایا یا لوت انہنا رسل ربک اے لوت فرمایا یا شعیب ما نفکہو کثیرم مما تقول کہا اے شعیب فرمایا یا حود ماجیتنا بے بینتن اے حود فرمایا یا صالح قد کن تفینا مرجبا قبل حاضر دعود علیہ السلام کے لئے کہا یا دعود انہنا جعلنا کا خلیفتن فی الارد موسیٰ علیہ السلام کے لئے کہا یا موسیٰ انہی اصفیتوکا علن ناس یوسف علیہ السلام کے لئے کہا یوسف آرد انہازا حضرت عیسیٰ کے لئے کہا یا عیسیٰ انہی راتےو کا علیہ حضرت زکریہ کو کہا یا زکریہ انہا نبشر کا بغلام حضرت یحیٰ کے لئے کہا یا یحیٰ خزر کتاب بخبہ جس پیغمبر کو بلایا اللہ پاک نے سیدھا سیدھا نام لے کے بلایا اب ساری مثال آپ کے سامنے اب الحمد سے بن ناس تک پورے قرآن کو پڑھ لیجئے ہر پیغمبر کو نام سے بلایا اسے آر نہیں وہ مالک ہے وہ خالق ہے مگر جب تاجدار کائنات کی باری آئی حضور کی عظمت کی قسم الحمد سے بن ناس تک رد ہو کر حضور کو نام لے کے بلایا جب حضور کو بلاتا ہے تو کہتا ہے یا ایوہ نبی انہا ارسلنا کا شاہدہ کہتا ہے یا ایوہ الرسول بلغ مانزل الیک کہتا ہے یا ایوہ المزمن کم اللہ 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 قلیلہ کہتا ہے یا ایوہ المدسر کم فانسر پر اپر قب یعنی جب باری آتی ہے حضور کو بلانے کی تو نام لے کر لکب سے بلاتا ہے اور ایک بڑی لطیف بات کہہ دو خود نام لے کر بلاتا اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کا ذکر کیا کہ نوح کو ان کی قوم نے یا نوح کہہ کے بلائیا حضرت حود کو ان کی قوم نے یا حود کہہ کے بلائیا یعنی قوم جب بلاتی تھی نام لے کر ایک تو تھا اس قوم کا نبی کو بلانا ایک ہے اللہ نے نام لے کر بلانے کا قرآن میں ذکر کیا اللہ پاک نے فرمایا کہ لوت کی قوم نے کہا اے لوت نوح کی قوم نے کہا اے لوت سالح کی قوم نے کہا اے سالح حود کی قوم نے کہا یا حود تو اللہ پاک نے ان کی قوموں نے جب اپنے نبیوں کو نام لے کر بلائیا ان کا نام لے کر بلانا خود قرآن میں ریکارڈ پر لے آیا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہر قوم نبی کو نام لے کے بلاتی اور قرآن مجید میں اللہ نے ان کے نام لے کے بلانے کو بیان کیا نفی نہیں کی رد نہیں کیا یہ نہیں فرمایا کہ نام لے کے کیوں بلاتے تھے نہیں قرآن میں خود بیان کر دیا ہے ہر پیغمبر کا ان کی قوم کا اپنے اپنے نبی کو نام لے کے بلانا ترتیب سے اللہ یہ قرآن میں بیان کر دیا کرتا رہا جب حضور کی باری آئی حضور کی قوم سے کہا اے قوم ہر قوم اپنے پیغمبر کو نام لے کے بلاتی تھی اور میں نے بیان بھی کیا ہے مگر سنو لا تجعلو دعا رسول بینکن کب دعائے بات کم باتا جب تم میرے مستفا کو بلانے لگو میں نام لے کے نہیں بلاتا خبرتا تم بھی نام لے کے نہ بلاتا نام لے کے بلانے سے روک دیا صرف یہاں تک نہیں بلکہ جو لوگ گھر کے باہر آرام کے دفتہ کر حضور کو اونچی آواز سے بلاتے تھے بددو دہاد سے آتے اور حضور آرام فرما رہے ہوتے ذرا سوچیے یہ قرآن ہے اور یہ خدا کا کام ہے نبی سو رہا ہے نبی آرام فرما رہا ہو دہاد سے آنے والا کوئی بے خالی میں اونچا بلائے اور نبی کی بے آرامی ہو تو اس کو بے آرامی سے روکنا بولی یہ خادموں اور صحابہ کا کام ہوتا ہے یا خدا کا کام ہے بتاؤ نہ سمجھ سے کام لے کر اپنی عدد سے پوچھیں یہ کس کی ڈیوٹی ہوتی ہے یہ پروٹوکال ڈیوٹی ہے کیا وزیر آزم ہو اور وزیر آزم کو اس طرح بلاؤ اس ٹائم پہ ملو اس ٹائم پہ نہ ملو یہ بات سمجھانے کے لیے کبھی صدر بھی آکام جاری کرتا ہے آگر کہ یہ میرا وزیر ہے وزیر آزم ہے اس ٹائم پہ اس کو نہ آواز دیا کرو بے آرامی ہوتی ہے بھئی اس کا سیکٹری یہ کرے گا یہ کام اس کے سیکٹری کا ہے بتائے اس سے بڑے کا کام یہ آداب سکھانا کہ یوں بولو یوں پکارو اس وقت ملنے آؤ اس وقت ملنے نہ آؤ یہ چھوٹے سیکٹری سمجھایا کرتے ہیں آداب بڑے نہیں سمجھاتے بڑے کا عدب تو نبی خود سکھاتا ہے تو ہر ایک عدب اس سے چھوٹا سکھائے مگر بار کا ہے مستقا کا عدب صحابہ کو نہیں کہا خدا خود سکھا فرمایا ان اللہزین ینادونک من ورائر حجرات اکثرہم لا یاکلون اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو لوگ دیہاتوں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں اور آپ کے گھر کے پیچھے سے کھڑے ہو کہ اوچھی اوچھی آپ کو آوازیں دیتے ہیں یہ بے اکل لوگ انہیں نہیں معلوم کہ میرے مخبوب کی آرام کا وقت ہے پھر فرمایا ولو انہم سبروں انہیں چاہیے کہ جب میرے حبیب کی آرام کا وقت ہو تو آوازیں نہ دیں سبر کر کے کھڑے رہا کریں بلایا نہ کریں حتی تخرجہی لئیہم یہاں تک کہ آپ خود جب باہر نکلیں لکان خیر اللہم تو یہ صحیح عدب ہے حضور سے ملاقات کا پروٹوکول خدا سکھا رہا ہے بارکہ مصطفیہ میں آواز کا پروٹوکول خدا سکھا رہا ہے ملنے بیچنے کے عداد خدا سکھا رہا ہے اور پھر انتہا ہو گئی یہ تو کیا عدب سکھانا تھا اس سے بڑا عدب اور کیا ہوگا کہ رب کائنات نے یہاں تک عدب سکھایا جو اس نے کسی پیغمبر کے لئے کبھی نہ کیا تھا وہ کچھ اپنے مصطفیہ کے لئے کیا وہ مصطفیہ کے لئے کیا فرمایا اب اللہ فرما رہا ہے سوچیں کلام کس کا ہے بھئی حضرت ابو بکر سکھاتے ہیں حضرت عمر حضرت علی سکھاتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی یہ باتیں خدا سکھا رہا ہے اور اپنے قرآن میں اب ترابت کرو ان آیتوں کی حضور کے عداب سکھانے کے آٹیکل ناظر کیے فرمایا یہ میرا قرآن میں ترابت کیا کرو قرآن کیا ہے فرمایا بے شک جو لو ایمان والو میرے محبوب نبی کے گھر اس وقت تک نجایا کرو جب تک وہ خود کسی دن تمہیں کھانے پر دعوت نہ دیں ذرا سوچیں قرآن کے مضمون کیا ہے قرآن کے مضمون اللہ کے مضمون میرے نبی کے گھر نہ داخل ہوا کرو جب تک وہ خود کھانے پر تمہیں دعوت نہ دیں ہو گیا آگے فرمائی پھر فرمایا وَلَكِنْ اِزَا دُعِیتُمْ فَدْخُلُوْوْا جب میرا محبوب تمہیں بلا بھیجے تو پھر داخل ہو جایا کرو وَإِزَا تَعِمْتُمْ فَنْتَشِرُوْوْا اور جب کھانا کھا چکو تو بیٹھے نہ رہا کرو پھر فوری گھر کو چلے جایا کرو یہ خدا سکھا رہا ہے امت کو صحابہ کو کس کا عدب عدب مصطفیٰ کا سکھا رہا ہے خدا مصطفیٰ کا عدب سکھا رہا ہے خود تو عدب اس نے نہیں کرنا تھا نا خود تو عدب نہیں کرنا تھا نا خود تو محبت کرتا ہے خود تو شکت کرتا ہے خود تو ملاتفت کرتا ہے خود تو عنایت کرتا ہے خود اکرام کرتا ہے خود حضور کی تعظیم کرواتا ہے عدب سکھاتا ہے جب کھانا کھا چکو تو فرمایا تیزی سے گھڑوں کو چلے جایا کرو بڑی توجہ طلب بات ہے وَلَا مُسْتَعْمِسِيْنَ لِحَدِيث اور کھانا کھانے کے بعد باتوں میں نہ لگ کے بیٹھ جایا کرو کھانے کے بعد کوئی میرے محبوب سے یہ مسئلہ پوچھ لے کوئی یہ پوچھ لے تو حضور بتاتے رہیں گے خبردہ کھانا کھالو تو چھپ کے سوٹ کے گھر چڑے جایا کرو باتوں میں نہ لگا کرو باتوں میں نہ لگا کرو آگے لطیف بات ہو رہی ہے جو عدب کا کلائی میکس ہے عدب کی انتہا ہے اور محبت کی بھی انتہا ہے فرمایا اس لیے کہ تم جتنی دیر بیٹھو گے تمہیں کیا خبر ممکن ہے میرے محبوب کے آرام کا وقت ہو ممکن ہے میرا محبوب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہو تنہائی میں فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہو ممکن ہے میرا محبوب آرام فرمانا چاہتا ہو تو تم باتوں میں نہ لگو چلے جا رہا کرو اور فرمایا ذالک یعوذن نبی تمہارا زیادہ دیر تک بیٹھنا میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے میرے محبوب کو تکلیف دیتا ہے فَيَسْتَحْجِي مِنْكُمْ یہ ہے کلائیمیکس اور میرا حبیب بڑے حیاء والا ہے ہائے ہائے میرا حبیب بڑے شرم والا ہے وہ تمہیں نہیں کہے گا اپنی زبان سے کہ چلے جاؤ چونکہ اسے بڑی شرم اور حیاء آتی ہے میرے حبیب کو بڑی شرم اور حیاء آتی ہے وہ زبان سے نہیں فرمائے گا کہ چلے جاؤ وہ تو شرم اور حیاء سے چھپ بیٹھا رہے گا وَاللَّهُ لَا تَسْتَحْي مِنَ الْحَقْ یَسْتَحْي مِنَ الْحَقْ اور مجھے کیا حیاء ہے میں کہہ رہا ہوں چلے جاؤ مجھے کیا حیاء ہے کھری کھری بات کرنے سے میں کہہ رہا ہوں کھانے کے بعد چلے جاؤ کرو میرے حبیب کو حیاء آتی ہے تو میں نہیں بھیجے گا آپ اندازہ کر لیں کہ حضور سے یہ محبت حضور پہ یہ شرکت حضور پہ یہ کرم اور حضور کی تعظیم کا یہ سبق یوں سکھانا اور یوں کرم کرنا انبیاء کی پوری صف میں ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے کسی کی مثال نہ تھی بخاری شریف میں حدیث ہے صحیح بخاری میں کتاب النکاح میں کہ آکر اس واقعہ یوں ہے کہ جب آکر اسلام کی بلادت ہوئی تو ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ ابو لہب جو کافر تھا اس نے اپنی لونڈی سویبہ کو بھیجا کہ میرے برہوم بھائی عبداللہ کے گھر آج ولادت ہونے والی حضرت آمنہ کے ہاں جا کے خدمت کرو اور پھر مجھے خبر دو سویبہ آپ کی لونڈی ابو لہب کی لونڈی گئی آقا کی ولادت ہوئی حضور کو گود میں لیا اور آکے دوڑ کے خوشخبری سنائی اپنے مالک ابو لہب کو کافر کو اس کو خبر نہیں کہ یہ نبی ہونے والے اور میں ان کا دشمن بننے والا ہوں اس نے اپنے بتیجے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی ملاد کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو اس طرح دو انگلیوں کا اشارہ کر کے آزاد کر دیا جاؤ میرے بتیجے محمد کی ولادت کی خوشی میں تمہیں آزاد کیا یہ واقعہ ہے بیک گراؤنڈ ہے حدیث کی الفاظ ہیں کہ پھر وہ ابو لہب جس کی مضمت میں پوری صورت اتری طبت یدہ بی لہب وطب مر گیا مرنے کے ایک سال بعد حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب اپنے بھائی کو ملا حضرت عباس نے پوچھا بتاؤ ابو لہب مرنے کے بعد تمہارا کیا حال ہے برزخ میں ابو لہب نے جواب دیا کہ دوزخ میں جل رہا ہوں میرے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے دوزخ کی آگ ہے عذاب ہے کوئی کمی نہیں برا حال ہے ابو لہب نے کہا مگر ہر ہفتے میں جب پیر کا دن سوموار کا دن آتا ہے اس دن دوزخ کی آگ مجھ پر کم کر دی جاتی ہے دوزخ کی آگ کم کر دی جاتی ہے عذاب تھوڑا کم کر دیا جاتا ہے اور میری ان دو انگلیوں سے ٹھنڈا پانی رسطہ ہے اور وہ پانی پی پی کر میں دوزخ کی پیاس لجاتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ میں نے ولادت محمد کی خوشی میں ان دو انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر کے سوہبہ کو آزاد کیا تھا اندما بشرتنی بے ولادت نبی ملاد مستثا کی خوشی میں آزاد کیا تھا حضور کے ملاد کی خوشی میں اس کیے ہوئے عمل کا صلح کافر ہو کر بھی اللہ مجھے کبر میں اس پر آئیمہ حدیث کہتے ہیں کہ وہ کافر کہ کافروں کے کسی نیک عمل کی آخرت میں کوئی جزا نہیں ہوتی عمال الكفرت حبام منصورہ عمال برواب جاتے ہیں ان کا عجر آخرت میں نہیں ہے پھر ابو لاحب جیسا کافر اس کافر نے حضور کو بطیقہ سمجھ کر حضور کے ملاد کی خوشی میں لونی کو آزاد کیا رب کائنات نے اس کا عجر بھی برطرح رکھا اور دوزق کے باوجود اس کو حضور کے ملاد کی خوشی کا عجر ملتا ہے مومنوں جو ایمان رکھے اور مصطفیٰ کا عاشق ساتھ دیکھو اور تاجدار کائنات کا غلاب ہو اور ملاد مصطفیٰ کی خوشی میں جچن منائے خرچ کریں خیرات کریں اندازہ کریں مرنے کے بعد آخرت میں اس کے عجر کا عالم کیا ہوگا اب یہاں بعد یاد رکھ لیں یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا